ایک چیز تنگ دستی اور ٹینشن پیٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر راضی رہیں اور بعد اوقات اگر کوئی کمانے میں مصروف ہوتا ہے نا تو یہ بھی مدب بستہ اوقات اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں جیسے اگر مثال کسی کو کوئی مال کمانے میں لگا ہوا ہے اس کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی مثالیں امیرہ علیہ السلامی نے دی اور جھوٹ کی تعریف بھی لکھیے کہ کسی بات کو جھوٹ اسی صورت میں کہا جائے گا جبکہ وہ بات سچ کی اُلٹ ہو اور جان بوجھ کر کہی گئی ہو اور اس میں شرعی اجازت اور رخصت کی بھی گنجائش نہ ہو جیسے کوئی اگر رات دن مصروف ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کچھ نیکی کے کاموں میں بھی مصروف رہا کرو تو کہتا ہے یار میں تو صرف بچوں کے لئے کماتا ہوں میں تو صرف بچوں کے لئے کماتا ہوں اب یہ سوچے غور کرے کہ کہیں یہ بولنا جھوٹ تو نہیں ہے پھر کسی سے پوچھا تو اس نے کہا میں تو صرف اس لئے کماتا ہوں کہ ہر سال مدینہ جا سکوں اور کسی سے پوچھا تو کہہ رہا ہے میں تو اس لئے کماتا ہوں کہ رائے خدا میں لٹانے کے لئے کماتا ہوں حالانکہ اس کا حساب کتاب کیا جائے تو ڈھائی فیصد زکاة نکالنا بھی اس میں بھاری پڑتی ہے پھر کسی کی چوری ہو گئی کار چھن گئی یا کوئی ایسی آگ لگ گئی کوئی نقصان ہو گیا کہتا ہے مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے حالانکہ واویلہ بھی جاری ہوتا ہے شاندار کوٹھی بنائی بہتری نئے موڈل کی کار لے لی اس کے بعد کسی نے مبارک بات دے گیا یار اپنا کیا ہے بچوں کا شوک پورا کر رہے ہیں اے اپنے دل سے پوچھے بچوں کا شوک پورا کر رہے ہیں یا اپنا شوک پورا کر رہے ہیں کبھی کوئی ایسی بات چیتی بھی بھئی اچھی زندگی کامیاب زندگی گزاری بھئی اتنا کما لیا کہ بس اب جی بھر گیا ہے حالانکہ ہر مہینے ہی کوئی نیا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے کئی ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو اس سبب سے بھی بولے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں سے بھی بچائے